موسیقی زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج پدرہ اکتوبر جمرات کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی میزوان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کوئٹا میں دستیبہ حملہ کیا گیا جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے کولو سے لیویس فورسز کا باری مقدار میں صلاح و گولہ بارود برامت کرنے کا دعویٰ بی زیڈیو کے بلوچ طلبہ کا لانگ مرد جاری کٹ پتلی حکومت بلوچستان کا طلبہ کی تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان کپک میں مسلح افراد کی فائرنگ پاکستانی فوجی اہل کر حلاق موجودہ حکومت کو دسمبر تک ختم کریں گے مولانا فضل و رحمان افغان فورسز کی دو ہیلیکوپٹر آپس میں ٹکرا گئے پندرہ کے قریب حلاق تھے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبر دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں بم دھماک ہوا ہے جس کے نتیجے میں سات افراد زخمی ہوئے ہیں ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق حملے میں سمنگلی روٹ پر زیر تعمیر پل پر کام کرنے والے مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا جس میں پانچ مزدوروں سمیت سات افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق موٹر سیکل پر سوار نامعلوم افراد نے دستی بم سے حملہ کیا اور فرار ہو گئے پولیس نے مزید کہا ہے کہ علاقے کی ناکبندی کی گئی ہے تاہم کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی ہے آواران کے علاقے جاؤ کے مختلف علاقوں میں سات اکتوبر کو شروع ہونے والا قابض پاکستانی فورسز کا آپریشن تاحال شدت کے ساتھ جاری ہے اور اب تک کہ اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج نے دورانی آپریشن ایک درجن سے زائد افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے سات اکتوبر کو شروع ہونے والے فوجی آپریشن کی زد میں آنے والے علاقوں میں آرہ، کوٹو، زیلگ، واجباغ اور کوہڑو شامل ہے جبکہ لاپتہ کیے گئے افراد کو سورگر کے علاقے ترجی سے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے ریڈیو ظرم بشکو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اس وقت جاؤ کے بیشتر علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی فوجی اہلکار تائینات ہیں اور مذکورہ علاقے فوجی محاصرے میں ہیں سورگر کے علاقے ترجی سمیت مختلف مقامات پر کابز پاکستانی فوج نے دوران اپریشن بے شمار گھر نظریاتش کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیئے ہیں بلوچستان کے علاقے کولو میں لیویز فورس نے کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے اطلاعات کے مطابق ڈپٹی کمیشنر کولو ممتاز علی کھیتران کی خصوصی ہدایت پر لیویز کیو آر ایف نے سوراب نالا تحصیل کاہن میں کارروائی کرتے ہوئے بھاری تعداد میں گولہ بارود اور دھما کا خیز مواد برامت کیا اسلحہ میں تین آئی ایڈی سات ایٹی ایم ہینڈ گرنیڈ ایک سو چالیس مارٹر گولے ایک سو ساٹھ مارٹر گولے فیوج سمیت دیگر اسلحہ شامل ہے بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان کے بلوچ طلبہ کا لانگ مارچ جاری ہے جس کے چیچہ وطنی پہنچنے پر مختلف سیاسی جماعتوں اور وقلہ برادری کی طرف سے استقبال اور حق میں مظاہرہ کیا گیا مارچ کے استقبالیہ میں بار ایسوسییشنز پاکستان نیشنل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے شرکت کی چیچہ وطنی میں مظاہری نے کہا کہ ہم پنجاب کے مزدور پنجاب کی کسان اور پنجاب کے عوام کی طرف سے بلوچ عوام کے شانہ بشانہ ہے اور یہی جذبہ پورے پنجاب میں بلوچ طلبہ کو نظر آئے گا انہوں نے بھرپور طریقے سے یقین دہانی کرائے کہ اسلام آباد کے جیٹی روڈ پر بلوچ طلبہ کے استقبال میں بھی وہ شرکت کریں گے وقلا برادری اور استقبال میں شریک دیگر سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں وڈیرون سے کوئی سرکار نہیں پنجاب کا عام طبقہ بلوچ عوام کے ساتھ ہے کیونکہ اس طبقے کی سوچ وہی ہے جو بلوچ عوام کی سوچ ہے اور پنجاب کے وڈیرے پنجابی عوام کا بھی اسی طرح استحصال کر رہے ہیں جس طرح بلوچستان کے لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں امتیازی سلوخ ختم کر کے بہاودین زکریہ یونیورسٹی میں جو کوٹا ختم کیا گیا ہے اسے بحال کرے اور طلبہ کو ہاسٹلز کی سہولت بھی فراہم کیے جائیں دوسری طرف کٹ پتلے حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شہوانی نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان بہاودین زکریہ یونیورسٹی میں بلوچ طلبہ کے سکالرشپس کی اخراجات اٹھائے گی مند سیول سوسائٹی نے کہا ہے کہ بدھ کی رات مند کے علاقے کہنک میں مسلح نکاپوش ڈاکون نے چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامل کرتے ہوئے فاروق نامی شخص کے گھر میں گس کر اسلحہ کے زور پر اہل خانہ کو یرگمال بنا کر خواتین کے زیورات اور قیمتی اشیاء کو لوٹ لیا ہے سیول سوسائٹی کا کہنا تھا کہ مند میں ڈاکون کا راج ہے جبکہ انتظامیہ غفلت کی نیند سو رہی ہے اور ڈاکو سریام دندناتے پھر رہے ہیں مگر انتظامیہ ان کے خلاف کاروائی کرنے سے گریزہ ہیں اس طرح کے بڑھتے واقعات قانون کی بالہ دستی اور انتظامیہ پر سوالیہ نشان ہیں بلوچستان کے دارالحکومت کوائٹا میں لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کا احتجاج جاری ہے جس کو چار ہزار ایک سو دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ قابض قوت محکوم اور غلام اقوام کو اپنے زیر قبضہ رکھنے کے لیے سب سے پہلے انہیں ذینی طور پر غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر جب کسی غلام قوم سماج میں احساس غلامی اور اس سے نجات کا شعور وسط اختیار کر جائے وہاں یہ حربیں ناکام ہو جاتے ہیں اور اگلا مرحل طاقت کا بے رحمانہ استعمال کو آزمایا جاتا ہے مگر اس حوالے سے یہ امر خوش آئند ہے کہ بلوچ قوم اب ذہنی غلامی سے نکل چکی ہے اس لیے ریاست بلوچ قوم کی نزل کشی کو اپنی بقا اور بالا دستی کا آخری چارہ خیال کر رہی ہے بلوچستان کے کٹپتلی وزیرعالہ جام کمال خان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد انہوں نے خود کو اپنے گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ ان کو کرونا وائرس ہو گیا ہے دوسری جانب محکمیں صحت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایک جام کمال خان نے خود کو اپنے گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے اور انہیں ضروری علاج فراہم کیا جا رہا ہے پاکستان افغانستان سرط پر مسلح اپراد کے عملے میں پاکستان پوجھ کا اولدار ہلاک جبکہ ایک ایلکار زکمی ہوا ہے پاکستان پوجھ کے شباہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ باجوڑ میں پاکستان افغانستان سرط پر پاکستان پوجھ کی پوسٹ پر مسلح اپراد نے عملہ کیا جس میں جانی نقصان ہوا آئی ایس پی آر نے الزام آئیت کیا ہے کہ عملہ سرط پار سے کیا گیا ہے کیبر پکتونکوا کی حکومت نے پشتون تاپوز مومنٹ کے عراقین قومی اسیمبلی اور رینماوں کے کلاب شمالی وزیرستان میں کڑ کمر آرمی چیک پوسٹ پر عملہ کیس واپس لے لیا ہے اپٹ آباد میں کیس کی سمات انستاد دیشتگردی کی عدالت بننوں میں ہوئی جہاں جج بابر علی کان نے حکومت کی کیس واپس لینے کی درکواست منظور کر لی کیبر پکتونکوا کے قبائلی ازلہ کے پارلیمنٹیرینز اور امائدین نے سابقہ پاتا صوبہ کے کیبر پکتونکوا میں انظمام کو گہرائنی اور گہر جمہوری قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ سے اس کی منسوقی کی اپیل کی ہے بدھ کو اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے قبائلی ازلہ سے تعلق رکنے والے عراقین پارلیمنٹ اور امائدین نے پاتا کے انظمام کے کلاب تحریک میں تیزی لانے کا اعلان کیا انہوں نے وزیر آزم عمران کان کی جانب سے آلیہ دورہ زلہ محمد میں انظمام مقالب آواز اٹھانے والوں کو گدار قرار دینے پر ان سے معاپی کا مطالبہ کیا پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں لیڈی ایل تورکرز اور پینشنرز کی طرف سے اتجاج کیا جارہا ہے جو بدھ کے روز پولیس مظاہرین کو ڈی چوک پر روکنے کی کوشش میں ناکام ہو گئی جہاں مظاہرین رکاوٹیں توڑ کر پاکستانی پارلیمنٹ آوس کے سامنے پہنچ گئے واضح رہے لیڈی ایل تورکرز اسلام آباد میں درنا دے رہے ہیں جو سرورس اسٹریکچر بدلنے پینشن لائپ انشورنس دینے تنکواہوں میں اضافے اور انستاد پولیو مہم میں تحفظ دینے کا مطالبہ کر رہی ہیں اپوزیشن جماعتوں کے اتیاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نے جلسے کے لیے حکومت کی طرف سے اسٹیڈیم کی اجازت نہ ملنے کی صورت میں جلسہ جیٹی روڈ پر کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے نون لیگی رینما رانا سناولہ اور پیپلز پارٹی کے کمر زمان کائرہ نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ پی ڈی ایم کے رینما انہیں پیسلہ کیا ہے کہ اگر بروقت جینا اسٹیڈیم میں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تو جلسہ جیٹی روڈ پر ہوگا رانا سناولہ نے کہا حکومت کے اوچھے اتکندوں کا مقابلہ کیا جائے گا جمعیت علماء اسلام اور پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربرا مولانا پزل رحمان نے کہا ہے کہ ہم اپنی تحریک کو آخری حد تک پہنچا کر دم لیں گے اور انشاءاللہ اس حکومت کو دسمبر نہیں دیکھنے دیں گے چار صدہ میں ایک جلسے سے کتاب کرتے ہوئے مولانا پزل رحمان نے کہا کہ ہم نے داندلی حکومت کے قلاب بغاوت کا اعلان کیا ہے اور سب کا اتفاق ہے کہ ان حکمرانوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ حکمرانوں نے گریب آدمی کی زندگی عجیرن کر دی ہے اور عوام مہنگائی سے پریشان ہیں تمہاری کرسی کی کوئی ایسیت نہیں اور تمہاری حکمرانی کو ہم مسترد کرتے ہیں انٹرنیشنل مانیٹری پنڈ آئی ایم ایپ نے پاکستان میں اگلے سال مہنگائی کم ہونے کی پیشنگوئی کی ہے عالمی معاشی منظر نامے پر جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگلے سال دوہزار اکیس میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح آٹھ آشاریا آٹھ پیصد رہنے کا امکان ہے روان سال دوہزار بیس میں یہ شرح دس آشاریا سات پیصد رہنے کا امکان ہے آئی ایم ایپ نے قبردار کیا ہے کہ دوہزار اکیس میں پاکستان میں بے روزگاری بڑھ سکتی ہے اپگان پیزائیہ کے دو ایلیکپٹر آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں پندرہ اپراد علاق ہو گئے ہیں اپگان قبر رسائدار طلوع کے مطابق اپگانستان کے صوبے علمند کے ظلہ نوہ میں پیزائیہ کے دو ایلیکپٹر آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے رپورٹ کے مطابق آجسہ اس وقت پیش آیا جب ایلیکپٹر کمانڈوس کو اتارنے کے بعد زکمیوں کو لے جا رہے تھے آجسے میں کم از کم پندرہ اپراد علاق ہوئے ہیں چینی وزیر کارجا وانگی نے کہا ہے کہ امریکہ ایشیای کتے کے لیے بڑا سیکیورٹی کترہ ہے ایشیای ممالک کو چین کے ساتھ مل کر کتے میں بیرونی مداقلت کا راستہ روکنا چاہئے ملیشیا میں ایک پریس کانپرنس کے دوران چینی وزیر کارجا کا کہنا تھا کہ امریکہ کی انڈو پی سی پیک اکمت عملی کتے کے لیے بڑا سیکیورٹی کترہ ہے کیونکہ امریکہ سرد جنگ کے ذریعے کتے میں انڈو پی سی پیک نیٹو بنانا چاہتا ہے اور کتے کے مختلف گروہوں اور بلوکس کے درمیان اقتلاپات اور جاغراپی آئی مسابقت بڑھا کر کتے میں اپنی برتری اور اکمرانی چاہتا ہے روس کے وزیر کارجا سرگائی لاوروپ نے کہا ہے کہ ترکی کے موقع اور اقدامات واضح اور شپاپ ہونا چاہیے بدھ کے روز روسی قبر رسان ایجنسی اسپیٹنگ سے گپتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ناغورنو کاراپاک کتے کے تنازع کے حوالے سے ماسکو ترکی کے موقع سے موافقت نہیں رکھتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ آرمینیا کے قلاب اسکری کاروائی جس کی ترکی امایت کر رہا ہے اس سے وہاں قائم مسئلہ اور تنازع ارگز حل نہیں ہوگا روسی وزیر کارجا نے مطالبہ کیا ہے کہ ناغورنو کاراپاک میں پائر بندی کی نگرانی کے لیے امن فوج دائنات کی جانی چاہیے مشرق وستہ میں عریب ممالک لبنان اور اسرائیل نے بحری سرد سے متعلق تنازع پر مذاکرات شروع کیے ہیں عالمی قبر رسائے دارے رائٹرز نے قبر دی ہے کہ دونوں ممالک کے مذاکراتکاروں کے درمیان بدھ کو مقتصر ملاقات ہوئی دونوں ممالک کے وفود میں ملاقات لبنان کے سردی قصبِ الناکورا میں اقوامِ متحدہ کی امن پوج کی ایڈکوارٹرز میں ہوئی مذاکرات کے لیے لبنان کا وفد دو پوجی ایلیکاپٹرز میں آیا تھا لبنان کے وفد کی قیادت پوجی افسر کر رہے تھے جبکہ اسرائیل کے وفد کی سربراہ وزارتِ توانائی کے ڈاریکٹر جنرل تے واضح رہے ان مذاکرات میں امریکہ سالس ہے امریکہ کے سیکریٹری کارجا مائک پومپیو نے واشنگٹن کے تنگ ٹینکوں سے غیر ملکی پنڈنگ کی تفصیلات ظاہر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے عالمی قبر رسائدارے اے ایپ پی کے مطابق مائک پومپیو نے تنگ ٹینک گروپ سے غیر ملکی پنڈنگ کی تفصیلات ظاہر کرنے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ چین اور روس کو قبردار کیا ہے کہ وہ امریکی پالیسی پر اثر انداز ہونے سے گریز کریں اسپین میں مرد اور کواتین کی تنکاؤں میں پرک رکھنے پر پابندی لگا دی گئی اور مرد اور کواتین کی مساوی تنکاؤں کا قانون منظور کر کے کمپنیوں کو یکسان تنکاؤں کا پریمورک بنانے کا حکم دیا گیا ہے یکسان تنکاؤں کی کلاپورزی کرنے والی کمپنیوں پر دو لاکھ ڈالر سے زیادہ کا جرمانہ ہوگا حکومتی پیسلے کا اعلان کرتے ہوئے وزراء کا کہنا تھا کہ حکومت نے مرد اور کواتین کی تنکاؤں یا عجرت میں پرک رکھنے پر پابندی لگا دی ہے آج سے مرد اور کواتین کی تنکاؤں میں پرک نہیں رہے گا یہ تے خلیل وارڈلا اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میزبان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہے ہیں ہمارے ویب سیٹ زرمبش ڈالٹ کوم موسیقی